قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں بوٹوں کی دوبارہ گنتی سپریم کورٹ میں دوبارہ گنتی کی درخواست پر فیصلات سنائے گی قومی اسمبلی کے حلقے این اے ایک سو چاون لودھرا این اے اکاسی گجرانوالا اور این اے انواسی گجرانوالا کے لیے دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی گئی تھی گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبریں گرم نائب وزیراعظم ساگدار نے کہا پیپلز پارٹی سے مشاورت جاری ہے گورنر سندھ کے بارے میں چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں ہوگا حکومت کی اتحادی ایم پیو ایم نے حکومت کو خبردار کر دیا کراچی میں رات کو بارش صدر ٹاور لائنز ایریا اور ایم اے جنا روڈ پر وندہ باندی ونس روڈ آئی آئی چوندر ایگر روڈ نیو کراچی اور نورت کراچی میں بھی بادل برسے سوراب گوٹ شارائے فیصل گلشن اقبال نیپا ترنگی اور نورت نازم آباد میں بھی بارش سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج بھی بادل برسیں گے ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بادل برسیں گے پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر مشرقی ولوچستان اور گلکت ولکستان میں چند ایک مقامات پر موصلہ دھار بارش امکانات لاہور اور شیخ اکورہ سمیت پنجاب کے اکثر شہروں میں کل بارش ہوئی پسرور میں نالا دیکھ میں تغیانی آنے سے پانی سڑک سے اوپر سے گزرتا رہا گجرات شرکپور شریف ڈسکا اور پنڈی بھٹیاں میں بادل برسیں مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل ہوا بطن کا ایک اور بہادر بیٹا پاک دھرتی پر قربان نو اگست کو حملے میں زخمی ہونے والے لیفٹنن اوزیر محمود زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق زلہ خیبر کے وادی تیرہ میں خارجیوں سے جھڑپ میں زخمی ہوئے تھے سی ایم ایچ پشاور میں زیر علاج تھے لیفٹنن اوزیر محمود نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے چار خارجی حالات کیے پشاور گیرجن میں شہید کی نماز جنازہ ادا آبائی علاقے میں سپورٹ خاک کر دیا گیا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ امریکہ کا مشرق وستہ میں عبدوز اور جنگی بحری جہاد ابراہم لنکن تائینات کرنے کا حکم ایران پازداران انقلاب کی مغربی صوبے میں فوجی مشکیں جاری ایران نے اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے جماعت اسلامی کی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر دوبارہ اسلام آباد آنے کی وارننگ حافظ نیمو رحمان نے کہا معاہدہ بڑے غار کے بعد تیپ آیا بے آلیس دن کے بعد ہر کافلہ اسلام آباد جائے گا معاہدے پر عمل درامت نہ ہوا تو اسلام آباد کے ہر کونے پر مارچ ہوگا آئی پی پیز والے عوام اور پاکستان کے دشمن ہیں آئی پی پیز کے ڈاکووں سے ہماری جنگ ہے عوام پاکستان پارٹی نے اپنا ویجن ڈاکیمنٹ پیش کر دیا آئین جمہوریت سہت تعلیم سے متعلق اپنے نکات عوام کے سامنے رکھ دیئے شاہد حکان عباسی نے کہا حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام کو آئی پی پیز کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں معیشت کے ناکامی ہیں ملک کی لیڈرشپ اپنے مفات کے لیے بیٹھی ہے تمام مسائل کہا لائین میں موجود ہے آئین پر واپس آنا ہوگا دنیا کہا نظام آزما لیا ہے اب آئین کو بھی دیکھ لیں اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا بھکر میں بس نے کار کو کچل ڈالا ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہت حکام کے مطابق کار سوار فیملی کا تعلق میاں والی سے تھا تکھر کے بعد کار مکمل تباہ ہو گئی کار کو کٹ کر مسافروں کو باہر نکالا گیا تکھر میں کچھے کے علاقے میں دو گروپس میں تصادم ساتھ افراد قتل علاقہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا گولیاں لگنے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع مولانا فضل الرحمان نے کہا ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تاجر طبقہ مشکلات کا شکار ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ فلاہ و بہبود پر خرچ نہیں ہو رہا معیشت کو دوبارہ اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہمارے نظام میں خامیہ ہیں ملک کو عوام کی مشکلات سمجھنے والے سیاستدان چلاتے ہیں موجودہ پالیمان عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی افاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ترقی کرتے ملک پر ایک اناڑی کو مسلط کیا گیا دھرنے لانگ مارچ اور انتشار کے کلچر نے ملک کا بہت نقصان کیا سی پیک کے سفر میں رکاوٹیں ڈالی گئیں لوگ گواہی دے رہی ہیں اس شخص نے جھوٹے مقدمات بنوائے ایک دوسرے کو چھوٹ ڈاکو کہنے کے بجائے عوام ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کیا جائے قوم کو بجلی بلوں کے بہران سے نکالیں گے کانا سناولہ نے کہا عدالت کے پاس آئین سے متصادم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں آئین اور قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے عدالتیں اسی کے مطابق فیصلے کرتی ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے خاجہ ساد رفیق کی ملاقات ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سوشل میڈیا ایپس کی ریجسٹریشن کے لیے نئی پالیسی تیار ٹویٹر، فیس بوک، لنکڈین، آن لائن گیمنگ اور ای کامرس کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا واتس ایپ، سکائپ، فیس بوک، میسنجر اور ایمو اور وائبر سمیت مختلف فارمز کو لائسنس اور آسرائزیشن کے لیے لینا ہوگی اجازت حکومت کی مشاورت مکمل اسلام آباد میں باجوں کی فروغ پر پابندی انتظامیہ کا سٹالز پر بکنے والے باجے ضبط کرنے کا حکم کہا باجے کا استعمال کرنے یا بیچنے والے کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی جاولپنڈی سے لاہور تک احزادی فلوٹ کا سفر احزادی فلوٹ جہلوم پہنچ گیا شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت احزادی فلوٹ گجرانوالا کاموں کی اور مرید کے سے ہوتا ہوا 13 اگست کو مینارے پاکستان پہنچے گا کراچی میں شہرائے فیصل پر موٹر سائیکل میں آتش زدگی شہریوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے موٹر سائیکل مکمل جل گئی موسیقی